اسلام علیکم فرنڈز تو آج کے ریویو میں میں آپ کو بہت ہی اہم چیز بتاؤں گا سی جی ون ٹو فائیو ایسی کے بارے میں جو ویورز اور جو سبسکرائبر سی جی ون ٹو فائیو ایسی کا لینا کا سوچ رہے ہیں تو ان کے لیے آج یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہوگی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سی جی ون ٹو فائیو ایسی کی بہت ہی خوبصورت بائیک ہے ون ٹو فائیو کلاسک کی جگہ ایٹلیس ہونڈا نے فیفٹی یئرز بعد آپ کو سی جی ون ٹو فائیو میں سلف سٹارٹ کا آپشن دی ہے اور باقی آپ کو باقی شیپ میں بلکل دونوں سے میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے شیپ میں اور صرف انہوں نے سلف سٹارٹ کا ایڈیشن کر کے آپ کو دے دی ہے باقی اگر انجن کی بات کریں تو انجن اس کا ون ٹو فائیو اسی او ایچ وی ائر کولڈ انجن ہے اور اس میں ون ٹو فائیو سی سی او ایچ وی انجن ہے انجن میں اتنا کوئی خاص فرق نہیں ہے اس میں فائیو سپیڈ گیر ہے اور کلاسک میں آپ کو ملتے ہیں فور سپیڈ گیر باقی اگر دونوں بائیکس کی بات کریں تو ٹارٹ پاور آپ کو سی جی ون ٹو فائیو کلاسک میں زیادہ اچھی ملتی ہے تو سی جی ون ٹو وائی ویسی بلکل سیڈ بھی وہی ہے شاکس بھی وہی ملتے ہیں آپ کو ٹار پاور کی بات کریں تو ٹار پاور بھی بہت اچھی ہے کیونکہ ایسی انجن اس میں نہیں ہے او ایچ وی ائر کولٹ انجن ہے تو او ایچ وی انجن میں ویسے بھی ٹار پاور بہت اچھی ہوتی ہے اگر ہم بات کریں سی جی ون ٹو فائی ویسی کی خامیوں کی جو ایٹ نیس ہونڈا کو دینی چاہیے تھی پرائیس کی بات کریں تو پرائیس اس کی ون لیک ففٹی سیون تاؤزرڈ اس کی پرائیس ہے اور ایسے فیچرز جو اس میں بلکل نہیں دے گئے جو کہ بہت ہی ضروری تھے اور اب میں سی جی ون ٹو فائی کی ایسی کی پہلی خامیوں کی بات کرتا ہوں تو فرسٹ آف آل شروع کرتے ہیں اس کا سیلف سٹارٹ بٹن جو کہ بہت ہی لوگ کوائلٹی میں دیا گیا ہے آپ کو ایسے لگے گا کہ یار یہ بٹن کمپنی کی طرف سے نہیں بلکہ کسی نے خود ہی لگایا ہے بہت ہی لوگ کوائلٹی کا سیلف سٹارٹ بٹن دیا گیا ہے اگر آپ کمپیئر کریں سزوکی سے یا ہونڈا سی بی ون ففٹی ایف سے یا آپ کو میں کہوں یامہ سے یامہ سے تو اس کی بنسبت اس کا بٹنز بہت ہی پھلکی کوائلٹی کا دیا گیا ہے اور بلکل میں ڈس لائک کرتا ہوں یہ چیز فرنڈز اتنی پیسوں کے باوجود آپ کو اس طرح کا سیلف سٹارٹ بٹن ملے تو آئی ڈونڈ لائک اور باقی بات کرتے ہیں دوسری بات اس کا جو میں نے سی جی ون ٹو فائی ایسی جب نیا نیا آئے تھا فرنڈز میں نے لیا تھا تو اس وقتی جنوری کا مہینہ تو بہت ہی تھنڈ تھی تو تھنڈ میں جب میں صبح کو سٹارٹ کرتا تھا تو وہ سیلف پہ کبھی کبھی سٹارٹ نہیں ہوتا تھا بہت ہی پرابلم کرتا تھا جب میں سیلف پہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا تو بائیک سیلف پہ سٹارٹ نہیں ہوتا تھا جب تک میں کیک پہ سٹارٹ نہیں کرتا تھا تو وہ مجھے کوئی رسپانس نہیں دیتا تھا سیلف پہ اور کبھی کبھی اگر میں بائیک کو کسی جگہ پہ ٹریویلنگ کر کے جاتا تھا اور ٹھہراتا تھا کچھ دیر تو میں اس کا سیلف آگر لگانا چاہتا تو کبھی کبھی وہ سیلف میں پرابلم کرتا تھا سیلف پہ وہ اسٹارٹ نہیں ہوتا تھا جن لوگوں کے پاس سی جی ون ٹو فائیب ایسی ہے تو ان کو یہ پرابلم فیس ہوگی کہ سیلف کے معاملے میں یہ بہت ہی مسائل پیش کرتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پتایا کہ تھنڈ میں بلکل اسٹارٹ نہیں ہوتا اور کبھی کبھی آپ اگر کئی ٹھہرا ہو اور آپ اسے اسٹارٹ کرنا چاہے تو کبھی کبھی یہ پرابلم کرتا ہے پھر کیک اسٹارٹ کریں تو پھر فوراں ہو جاتا ہے اس کے بعد سیلف میں تو یہ دو پرابلم ہوگی اس کے بعد آتے ہیں بیک ہب میں بیک ہب کی وجہ سے سی جی ون ٹو فائیب ایسی کی بریک بہت اچھی ہوگی ہے بیک بریک بہت ہی اچھی پرفارمیس دیتی ہے لیکن ایک نقصان ہے اس میں نقصان یہ کہ سی جی ون ٹو فائیب ایسی کی جو بیک ٹائر کی جو تارز ہیں وہ بیک ہب بڑے ہونے کی وجہ سے وہ تاروں کی انہوں نے موٹائی جو ہے وہ بہت ہی کمزور کر دی ہے جس کی وجہ سے اگر ویٹ والا پرسن بیٹھتا ہے تو بائیک کی تارز کافی ٹوٹ جاتی ہے اور یہ کئی فرینڈز کے ساتھ میرا ایک اپنا فرینڈز ہے اس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوئے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار اگر اس پہ ویٹ زیادہ آئے بیک پرسن مطلب ہے کہ ہیوی ویٹ کا بیٹھ جائے تو اس کی تارز کافی ٹوٹ جاتی ہیں اور یہ مسئلہ کافی آتا رہتا ہے اس بائیک میں اور جب سے میں نے لیا ہے تو دو تین بار میں اس کی بیک تارز چین کر چکا ہوں سی جی ون ٹو فائف کلاسک کی تارز اس سے تھوڑی موٹی تھی اور بڑی بھی تھی کیونکہ اس کا ہب چھوٹا تھا تو وہ ایسے کوئی پرابلم نہیں کرتا سی جی ون ٹو فائف ایسی میں میرے فرینڈز نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ مجھے پیش آ رہا ہے تو بلکل یہ تارز ٹوٹ جاتی ہیں ایڈلیس ہنڈا کو چاہیے کہ ہب ٹھیک ہے انہوں نے بڑا بڑا ہے بریکنگ بہت اچھی ہو گئی ہے لیکن تارز کو تھوڑا موٹا کریں تاکہ وہ ٹوٹنے کی شکایات جو لوگوں کو مصول ہو رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں چوتھی آپ کو پتہ ہے کہ سی جی ون ٹو فائف کی دونوں کی سیٹس ہارڈ ہیں آپ لانگ ٹو ریولنگ نہیں کر سکتے اور سٹی اس کے لئے بیسٹ ہے باقی شاکس ہی بات کریں تو بلکل شاکس دونوں کے ہارڈ ہیں بلکل دونوں کے سیم ہیں سی جی ون ٹو فائف کلاسک اور سی جی ون ٹو فائف ایسی دونوں کے شاکس آپ کو سیم ملتے ہیں اور انجن بھی اس میں ایسی میں آپ کو فائف سپیٹ گیر ملتے ہیں اور سمپل میں آپ کو فور سپیٹ گیر ملتے ہیں اور فائف سپیٹ گیر ہونے کی وجہ سے ایسی کی ڈرائیو تھوڑی سے سموت ہو جاتی ہے وائبریشن تو اس میں ہے کیونکہ وائبریشن تو بالکل آپ کو اس میں ملے گی لیکن سی جی ون ٹو فائیو کلاسک کی برزبت اس میں تھوڑی سی وائبریشن کم آپ کو ملتی ہے باقی اگر اس کے فیول کنزمشن کی بات کریں تو سٹی میں یہ ٹیلٹی کلومیٹر اور لارڈ رائب پہ ٹیلٹی ٹو ٹو ٹیلٹی تری کلومیٹر کی ایورید دیتے ہیں اور باقی اگر اس کی پرائس کی بات کریں تو سی جی ون ٹو فائیو ایسی ون لیک ففٹی سیون تھاؤزنڈ کے ہے اور نہ ہی اس میں آپ کو فیول گیج ملتے ہیں نہ ہی گیر انڈکیٹرز ملتے ہیں میٹرز دونوں کی سیم ملتے ہیں آپ کو اور ڈرائیو کی بات کریں تو لارڈ ٹرالونگ کے لیے یہ بائیک نہیں ہے سٹی یوز کے لیے البتہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور سپیڈ کے لیے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو بیسٹ ہے لیکن کمفرٹیبل کے لحاظ سے یہ بائیک بیسٹ بلکل نہیں ہے تو فرنس آج کا یہ ریویو تھا میں نے کہا چلے آپ کو ون ٹو فائیو ایسی کے جو لینا چاہتے ہیں ویورز تو وہ لینے سے پہلے میری ویڈیو دیکھیں تو ان کو بہت سے ہیلپ مل جائے گی تو فرنس آج میری ریکویسٹ ہے جو میرے بائیکرز ویورز ہیں تو ان سے سپیشلی ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر انہوں نے مطلب ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو پلیز شیئر کریں تاکہ میں اس طرح کے آپ کو انفرمیشن دیتا رہا ہوں تو اس کے ساتھ ذلکر نین ویلا کو اجازت اللہ حافظ بائے بائے